اسلام علیکم میرا نام مدرسر اقبال ہے اور میں انیسیزیا ٹکنالوجسٹ ہوں سو لارچ ویڈیو میں ہم نے جنرل انیسیزیا کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کے کیا کیا سٹیجز ہیں اور کیا کیا فیزز ہیں تو اس ویڈیو میں ہم جنرل انیسیزیا کے پہلے جو دو فیزز ہیں جس میں جسے ہم انڈیکشن اور مینٹننس کا نام دیتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان میں ہم کون کونسی ڈرگز یوز کرتے ہیں اور ان کی کیا ڈوزز ہیں سو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہے نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جنرل انیسٹیزیا تین چیزوں سے بنی ہوتی ہے جس میں انیلجیزیا انکانشیسنس اور مسکولر ریلیکسیشن ہوتا ہے تو یہ ہم ڈیفرنٹ ڈرگز کے تھو ہم ان چیزوں کو اچھیب کرتے ہیں سو موسٹ کومنلی ہم پانچ پانچ ڈرگز کو یوز کرتے ہیں انڈکشن آف انیسٹیزیا کے لیے مطلب انڈکشن کا یہ ہے کہ پیشنٹ کو آپ نے ایک تو سلا دینا ہے پین فری کرنا ہے مسکولر ریلیکسیشن بھی کرنا ہے اور اسے انیسٹیزیا مشین پر بھی ڈال دینا ہے مطلب اس کی ائر وے منیج کرتے ہیں تو یہ انڈکشن کا ایک پورا بھرسیزیا ہوتا ہے سو اب جو موسٹلی جگہوں پہ یا تو کیٹامین ایز انڈکشن آئی دی انیسٹیٹک یوز ہوتا ہے یا تو پروپو فول کو کیا جاتا ہے یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں اگر تو فار ایزمپل بلڈ پریشر کم ہے تو پھر ہم کیٹو فول کی طرف بھی چاہتے ہیں تو وہ مطلب کہ کیٹامین اور پروپو فول کو مکس کر کے ہم دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پانچ ڈرگز ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس نمبر بن پہ جو ہم دیتے ہیں وہ ہے دورمیکم جو کہ میڈازولام ہے جو کہ بینزو ڈائیزیپین کی کیٹاگری سے بلانگ کرتی ہے اسے ہم این ایکزیو لائٹک بھی کہتے ہیں کہ وہ انزائیٹی کو ٹریٹ کرتی ہے مطلب کہ انزائیٹی کو ختم کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ ڈرگز دیتے ہیں تو اس کی ڈوز جو ہے ہمارے پاس یہ ہے 0.02 ایم جی پر کیج یہ ہے دورمیکم کی ڈوز اس کے بعد ہم یوز کرتے ہیں نیل بن تو نیل بن ہمارے پاس انیل جیزک ایفیکٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہے مطلب پیشنٹ کو پین فری کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہمارے پاس جو ڈوز ہے وہ ہے 0.1 ایم جی پر کیج نیل بین نیل بیو فائن جو ہے ہمارا مطلب یہ فارمولہ آتا ہے نیل بین کے نام سے آتی ہے کنز کے نام سے بھی آتی ہے تو یہ ہمارے پاس انیل جیزک ایفیکٹ کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہماری آئی وی انیسٹیٹک ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ہم انکانشیسنس کے لیے یوز کرتے ہیں اور سیڈیشن کے لیے یوز کرتے ہیں اب وہ کیٹامین جو ہے ہمارا وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہائپر ٹینشن کریئٹ کرتا ہے مطلب بلڈ پیچر کو بڑھاتی ہے تو کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جنرل سرجری میں تو جن میں ہم مطلب جن میں اگر تو فار ایسی پیشنٹ ہائپر ٹینسی بھی یا کچھ اور مطلب ایسی انڈیکیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم کیٹامین جوز کرتے ہیں تو کیٹامین کی جو ڈوز ہے وہ ہے ون ٹو ٹری ایم جی پر کیجی ایڈلٹ پیشنز کے لیے اور پروپوفول ایک ایسی ڈرگ ہے جس میں جو کہ جس مطلب وہ بھی ایک آئی وی انیستیٹک ایجنٹ ہے جو کی سیڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن وہ انٹی ایمیٹک ایفیکٹ بھی دیتی ہے ساتھ میں اس کے اور بھی بہت اچھے اچھے مطلب اس کی سموت ریکاوری ہوتی ہے اور مطلب بہت زیادہ سپیڈی ایفیکٹ ہوتا ہے مطلب ہاف لائف کم ہے اس کی اور مطلب اس طرح بہت زیادہ مطلب ایسی اس کے کافی زیادہ اس کی پروپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے چوائس اف انڈکشن ایجنٹ آئی وی انڈکشن ایجنٹ کہتے ہیں سو اس کی جو ہمارے پاس ڈوز ہے انڈکشن ڈوز وہ ہے ٹو ٹو ٹری ایم جی پر کیجی اور اس کے بعد ہم مطلب یہ ہو گئے ہمارے دو فیز جس میں ہم نے انیلزیزیا اور انکانچسنیس کو اچیو کر لیا پھر ہمارے پاس ایک تیسرا فیز ہے مسکولر ریلیکسیشن کا تو ہم ایک شارٹ ایجنٹ یوز کرتے ہیں جسے ہم جو سکس کے نام سے آتا ہے جس میں سکسینائل کولین ہوتا ہے تو سکسینائل کولین ہمارے پاس آتا ہے سکس کے نام سے جو کہ مسکولر ریلیکسیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کی ہمارے پاس جو ڈوز ہے وہ ہے ون ٹو ٹو ایم جی پر کے جی تو مسکولر ریلیکسیشن مسکولر ریلیکسیشن کے جو ایجنٹ ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ڈی پولورائزنگ اور نون ڈی پولورائزنگ تو یہ ڈی پولورائزنگ ایجنٹ ہے انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم مسکولر ریلیکسیشن کے سارے ایجنٹ ان کی ڈوزیز اور سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو سکسی نائل کولین ہم یوز کرتے ہیں مسکولر ریلیکسیشن کے لیے اور یہ شارٹ ایٹنگ ایجنٹ ہے اس کا ایفیکٹ تقریباً تین سے پانچ منٹ ہوتا ہے اور یہ ہم موشلی مطلب انٹیوبیشن کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم انٹیوبیشن کر لیں ٹریکٹیل ٹیوب جسے ایٹی ٹی ہم ڈال لیں اور شارٹ اگر فار ایزمپل ایفیکٹیل ٹیوبیشن ہے تو مطلب تین سے پانچ منٹ میں اس کا ایفیکٹی برس ہو جاتا ہے تو یہ ہے ڈی پولورائزنگ مسکولر ریلیکسی مطلب ریلیکسینٹ ہے یہ بلا جو ایجنٹ ہے سکسی نائل کولین تو اس کی ڈوز بان ٹو ٹو ایم جی پر کے جی ہے تو یہ ہو گئی ہمارے پاس انڈکشن تو مطلب یہ پانچ ڈرگس جو ہیں ان میں ہم کچھ جگہوں پہ کیٹامین اور پروپوفول کو اکٹھے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ تھوڑی ڈوز کیٹامین کی دی جاتی ہے اور کچھ ڈوز پروپوفول کی دی جاتی ہے اور کچھ سیٹ اپ پہ صرف کیٹامین کو مطلب یوز کیا جاتا ہے اور کچھ میں پروپوفول کو یوز کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ انڈکشن ہمارے ایجنٹس ہیں اور ان کی ڈوزز کے ساتھ پھر انڈکشن کے بعد ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے جو فیز ہے انیسٹیزیا کا وہ ہے مینٹیننس آف انیسٹیزیا تو مینٹیننس آف انیسٹیزیا میں ہم آپ نے انہیلیشنل ایجنٹس کا نام سنا ہوگا کیونکہ انیسٹیزیا کی ٹائپس ہیں اس میں آئی وی انیسٹیٹکس ہیں اور ہمارے پاس انہیلیشنل ایجنٹس ہیں تو انہیلیشنل ایجنٹس جو ہیں وہ موسٹ کومنلی ہمارے پاس مینٹیننس آف انیسٹیزیا گی یوز ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم انہیں مطلب ایز اینڈکچن ایجنٹ بھی یوز کرتے ہیں بچوں میں تو ان میں ہمارے پاس جو آج کل موسٹ کومنلی گیسز یوز ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس آئیسو فلورین ہے اور سیوو فلورین ہے تو ان کی میک ویلیو ہوتی ہے تو آئیسو فلورین بہت جیادہ یوز ہوتی ہے ہمارے پاس ڈوز ہے میک ویلیو اس کی وہ ہے 1.2 1.2 اس کا میک ہے کہ ہم اسے 1.2 پہ کھولتے ہیں لیکن اس کے علاوہ پھر جو ہمارے پاس ایوینٹس ہوتے رہتے ہیں ہائپرٹینشن اور ہائپرٹینشن تو اس کی مطابق ہم اسے بڑھاتے اور کم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے اگر تو بلڈ پیشر بڑھ رہا ہے تو آپ گیس بڑھا دیں اگر تو بلڈ پیشر کم ہو رہا ہے تو آپ گیس کم کرتے ہیں کبھی کبھی ہم آئیسو فلورین کے ساتھ نائٹرس اکسائیڈ بھی یوز کرتے ہیں اور دوسری ہمارے پاس انہیلیشنل ایجنٹ ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں سیو فلورین وہ تھوڑی کوسلی ہے تو اس کا جو ہمارے پاس اس کی ہمارے پاس میک ویلیو ون پوائنٹ ایٹ ہے تو یہ ہمارے انہیلیشنل ایجنٹ ہیں جو کہ منٹرنیمز کے لیے یوز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مسل ریلیکسینٹ ایٹریم کے نام سے آتا ہے یا ٹریکیم کے نام سے آتا ہے یا ایکوران کے نام سے آتا ہے اس میں ایٹراکیوریم ہوتا ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ڈوزز ریپیٹ کرتے ہیں اور کبھی ہم مطلب تھرٹی منٹس کے بعد ہم دوسری سی ریپیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہماری ایٹراکیوریم کی ہمارے پاس ڈوز ہے تو وہ ہے زیرو پوائنٹ فائیو ایم جی پر کیجی تو یہ ہے ایٹراکیوریم کی ڈوز جو کہ انٹرننس کے لیے مسکولر ریلیکسیشن کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ہے نون ڈی پولورائزنگ مسکولر ایجنٹ یہ انٹرمیڈیئٹ ایکٹنگ مسل ریلیکسیشن ہے اور یہ جو گیسز ہیں وہ ان تمام ڈرگز کے ایفیکٹ کو بھی بڑھاتی رہتی ہیں ہمارے جو انہیلیشنل ایجنٹ ہیں تو یہ تھے دو فیزز ہمارے انڈکشن اور مینٹیننس اب تھرڈ فیز انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو میں چونکہ ہم کچھ ہماری ایسی سرجریز ہیں جن میں ہم ریکوری کرتے ہیں اور کچھ سرجریز میں ہم انٹیوبیٹیڈ پیشنٹ ہی آئی سی او میں شفٹ کروا دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہم جا کے اس کو ایکسٹیوبیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی ریکوری وہی پہ ہوتی ہے انشاءاللہ اس تھرڈ فیز کو ہم ایک نئی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے احس ملتے